اسلام علیکم ناظرین کہ عمر اکمل نے اپنا ڈیبیو نیوزی لینڈ کے خلاف کیا جس میں انہوں نے سینچری سکور کی اس کے بعد ہونے والے دو میچوں میں ان کی کارکردگی مناسب رہی لیکن پھر بھی پاکستان اس سیریز میں شکست سے دوچار ہوا اگر ان کے بڑے بھائی اور وکٹ کیپر کامران اکمل کی انتہائی ناکس کارکردگی پر انہیں آخری میچ کے لیے ڈراؤپ کرنے کا اعلان کیا گیا تو بعد میں اپنا پانچوں میچ کھیلنے والے عمر اکمل نے مبینہ طور پر بھائی کے ڈراؤپ ہونے پر بطور احتجاج انجری کا بہانہ کیا اور کہا کہ وہ تیسرا میچ نہیں کھیلیں گے بعد میں انہوں نے میچ کو کھیلا لیکن کرکٹ بورڈ نے ان پر جرمانہ آئیت کر دیا یہ عمر اکمل کے کیریئر میں پہلا موقع تھا جب انہیں ڈسیپلن کے حوالے سے سزا دی گئی بھارت میں دو ہزار سولہ کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے دوران جب سابق کرکٹر اور پاکستان تحریک انصاف کی سربراہ عمران خان نے پاکستانی ٹیم کے ہوتل جا کر تمام کھلاڑیوں سے ملاقات کی تو عمر اکمل نے حیران کن طور پر سب کے سامنے عمران خان سے یہ شکایت کر دی کہ ٹیم منیجمنٹ انہیں بیٹنگ آرڈر میں اوپر کے نمبر پر نہیں کھیلا رہی ورلڈ کپ کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اس وقت کے بیٹنگ کوچ گرانڈ فلوور نے عمر اکمل پر تنقید کی اور کہا تھا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں انہوں نے باؤنڈری لگانے کی کوشش ہی نہیں کی جس کی ٹیم کو اشد ضرورت تھی ایک روزہ کرکٹ کے عالمی کپ کے بعد ہیڈ کوچ وقار یونس نے اپنی رپورٹ پاکستان کرکٹ بورٹ کو دی جس میں انہوں نے عمر اکمل اور احمد شہزاد کی مبینہ گیر سنجیدہ روئیوں کے بارے میں منفی رمارکس تحریر کیے تھے وقار یونس نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر لکھا تھا کہ ہم عمر اکمل کو قربان کرکے ایسے دو کھلاڑی تیار کر سکتے ہیں تو صحیح معنیوں میں پاکستان کا ستارہ سینے پر سجا کر ملک کی نمائندگی کرنے میں فخر محسوس کریں گے چیمپینز ٹروفی سے قبل ہیڈ کو مکی آرثر نے عمر اکمل کی فٹنس پر مکمل عدم اعتمینان ظاہر کرتے ہوئے انہیں انگلینڈ سے وطن واپس بیچ دیا تھا دونوں کے درمیان اقتلافات اس قدر شدید ہو گئے تھے کہ عمر اکمل نے ایک پریس کانفرنس میں مکی آرثر پر مبینہ طور پر نامناسب زبان میں گفتگو کا الزام آئید کر دیا جس کی مکی آرثر نے تردید کی پاکستان کرکٹ بورڈ نے عمر اکمل کو اظہار وجو کا نوٹس جاری کیا تھا عمر اکمل پاکستان سوبر لیگ کے پہلے ایڈیشن میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیس مین تھے لیکن اگلے دو ایونٹس میں وہ بری طرح ناکام رہے اس کا نتیجہ نکلا کہ لہور کلندر نے انہیں تیسرے پی ایس ایل کے دوران نہ صرف آخری پانچ میچوں کی ٹیم سے ڈراب کیا بلکہ انہیں بینچ پر بھی نہیں بیٹھنے دیا لہور کلندر کی انتظامیہ نے اگرچہ اس بارے میں محتاط رویہ اختیار کیے رکھا لیکن کپتان نے عمر اکمل کو ایک پچیزہ شخص قرار دے دیا اور کہا کہ ان میں ٹیلنٹ ضرور ہے لیکن ان کے ساتھ مسائل بھی بہت ہیں عمر اکمل نے دو سال قبل ٹی وی انٹرویو پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ دو ہزار پندرہ کے عالمی کپ میں انہیں بہارت کے خلاف میچ سے قبل سپورٹ فکسنگ میں ملوث ہونے کی پیش کش کی گئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے اس دعوے کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں انٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا آئی سی سی نے بھی اس بارے میں اپنی تحقیقات شروع کر دی تھی جو ابھی ختم نہیں ہوئی عمر اکمل نے گزشتہ سال کینیڈا میں ہونے والی لیک کے موقع پر بھی اسی طرح کا دعویٰ کر دیا اور اس بار انہوں نے سابق پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر منصور اکتر کا نام لیا تھا جس کے بعد آئی سی سی کے انٹی کرپشن یونٹ نے منصور اکتر سے پوچھ گچ شروع کی تھی گزشتہ سال ورلڈ کپ سے قبل اسٹیلیا کے خلاف کھیلی گئی ونڈے سیریز میں عمر اکمل کے لیے بہترین موقع تھا کیوں اچھی کارکردگی دکھا کر ورلڈ کپ کی ٹیم میں آ جائیں لیکن سیریز کے دوران رات کے ٹیم ہوتل سے باہر رہ کر کرفیو ٹائمنگ کی خلاف ورزی کرنے کا کھومیازہ انہیں بگتنا پڑا اس سیریز میں بھی ان کی بیٹنگ کارکردگی مایوس کن رہی اور وہ ورلڈ کپ کھیلنے سے محروم رہ گئے عمر اکمل کو نویمبر 2015 میں حیدر آباد میں ایک ڈانس پارٹی کے دوران پولیس نے حراست میں لے کر تھانے لے گئی تاہم بعد ازاں انہیں اس واقعہ میں کلیر قرار دیا گیا تھا چند ماہ بعد اپریل 2016 میں عمر اکمل فیصل آباد میں ایک سٹیج ڈراما دیکھنے کے دوران تھیٹر کی انتظامیاں سے جگڑے کے سبب شہ سرکھیوں میں آئے تھے اگرچہ انہوں نے کسی جگڑے سے انکار کیا تھا تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس بارے میں تحقیقات کا اعلان کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوڈیج سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا عمر اکمل دو مرتبہ لاہور میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ٹریفک وارڈن سے الچ چکے ہیں پہلا واقعہ فروری 2014 میں پیش آیا جبکہ ٹریفک وارڈن کے ساتھ نامناسب گفتگو کرنے پر ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی اور انہیں پولیس ٹریشن لے جایا گیا تھا اس کے بعد مارچ 2017 میں دوسرے واقعے میں ان پر اپنی گاڑی پر فینسی نمبر پلیٹ لگانے کا الزام تھا پاکستانی کرکٹ بورڈ نے 2016 کی قائد عظم ٹرافی کے موقع پر عمر اکمل کو ایک میچ کے لیے معطل کیا کیونکہ انہوں نے پی سی بی کے کھیلوں کا سامان اور کپڑوں کے استعمال کے بارے میں قوائد و زوابط کی خلاف ورزی کی تھی پی سی بی کا کہنا تھا کہ دورانے میچ انہوں نے ایک ایسا ٹراوزر پہنا تھا جس پر گہر منظور شدہ برانڈ کا لوگو تھا ناظرین عمر اکمل کی اس تنازات سے برے کیریئر کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں